اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے یہ بات ذہن میں رکھی اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے یہ دکھ یہ عذیت یہ تکلیفیں یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی درناک صورتحال ہے لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا ہے کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں عذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ ایک دو ممالک کے علاوہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ بیان بازی کے حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لئے رسمی کاروائیاں کرتی ہے آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر چھپن ستاون اسلامی ممالک جو ہیں ان کے حکمران اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں سفارتی صدا پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں باراور نہیں ہوگی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا جب آپ کے پاس طاقت ہوگی توانائی ہوگی تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمند کا تلس اسا نہ ہو تو کلیمی حقار بے بنیاد حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے ایک ان کا وصف تھا لیکن دوسرے ہاتھ میں اسا بھی تھا جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانی گی تو یہ راستہ ان کا گلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مانی گی لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے تو وہ آپ کی عشق شوئی بھی نہیں کریں گے محضر کے رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گے بات ختم ہو جائیں سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی وہ تو استعمال کی باندی ہے ہمارے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتے امت کو اپنا پریڈ فارم فراہم کرنا ہوگا اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لئے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہو پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے باگتر گھٹنوں کے والان مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے دوسرا اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غزائی قلت ہیں مکان ان کے ختم ہو گئے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق باون آزار لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے یہ تو ان کی رپورٹ ہے تو اس لئے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھالیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بھیجنے کی کوشش کریں الحمدللہ ہم نے ادارت المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے اگر کوئی ہمارے پر اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لئے آزر ہیں اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور ایانت کے لئے باقی مختلف ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو اتمنان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر محسر ہیں اور ان کے ظلم کو جبر کو بے نقاب کرنے کے لئے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا میڈیا پر قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیں اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پر استعمال کریں ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پر استعمال کریں کفر کی آنکھوں میں گھٹکتا ہے ترکی وہ چپتا ان کی آنکھوں کے اندر اس کو مٹا ڈالیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی وجہیں ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں صحابہ کی قبور موجود ہیں اور ترکی میں سابق کحف کا غار ہے ہماری تاریخ ہے ترکی میں تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ترکی کی مسنوعات کو استعمال کریں دیگر بلاد اسلامیہ کی مسنوعات کو استعمال کریں پاکستان کی مسنوعات کو استعمال کریں میار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے مسنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی اپنے بطن کی استعمال کریں تو بائیکارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں جو صحافی ہیں وہ ان کے لئے لکھیں جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں تحریروں میں گفتگو میں لوگوں کو اویرنس دیں اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کرسکتے ہیں امت اگر متحد ہو جائے جغرافیائی تقسیمیں لسانی اسبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشی اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے یہ بدبختی ہوگی ہے تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر قدس کے نام پر قرآن کے نام پر توحید کے نام پر ہم جمع ہو جائیں سارا کفر ایک ملت ہے تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں حضور کے نام پر سب جمع ہو جائیں امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں اور ان کی جو دنیوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر لتیجہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے وہ پھر ہم نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشعت کے کام آئیں اسلام کی نحضت کے کام آئیں تو اس کام کے لئے ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو اپنے رجالِ کار کو تیار کریں تاکہ پھر جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نسرت اور اعانت کے فریضے کو سرانجام دیں تاکہ پھر جگہ پھر جگہ پھر جگہ